بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں غمقین بیٹھے ہو پریشانیاں مجھے بھی دیر ساری ہیں لیکن ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں اور اگر چل سکتے ہو تو یہاں سے واپسی پر میرے ہمرا ہوتل چلو وہاں سکون سے بات کریں گے وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا کہ صاحب آپ پہلی بار ملے ہیں اور میری پریشانی کو بھاب گئے ہیں اور یہاں میرے ساتھی جو سارا وقت میرے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے ک ابھی بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے آپ مجھے ایک ہمدرد انسان کا دل دکھائی دیتا ہے میں واپسی پر آپ کے ہمرا ہوتل چلنے کو تیار ہوں شراب کھانے سے میں آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاؤں گا اور آپ کے ہوتل میں سیویلین لباس میں پہنچ جاؤں گا آپ بھی میرے آنے کے بعد جلد آنے کی کوشش کیجئے گا میں نے اسے دلاسہ دیا اور ہم واپس آگئے میں نے اس کے کلاس میں زیادہ شرے بنڈیلی تا کہ وہ اور زیادہ نشے میں ہو جائے کچھ دیر بعد اس اس نے سردرد کی شکایت کی اور سب سے معذرت کر کے چلا گیا ہمارے ٹیبل پر محفل اس وقت شباب پر تھی دوسروں نے اس کے جانے کا خاص نوٹس نہ لیا قریباً ساڑھے گیارہ بجے ہماری محفل برخواست ہوئی مجھے یقین تھا کہ میری تیارہ شیام اور اس کا ساتھی بھی مستقبل کے سنہرے خیالوں میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں میں ایک مختصر تھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں سوائے بنگال اور مدراز کے دور دراز دہاتوں کے جہاں مقامی زبان بولی جات جاتی ہے سارے بھارت کے شہروں اور افواج میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے جس میں بامشکل تیس چالیس الفاظ سن سکریٹ کے شامل کیے گئے ہیں ٹھیٹ اور کڑک سن سکریٹ صرف سیاسی جلسوں میں استعمال ہوتی ہے سارے بھارت کی عوامی زبان وہی ہے جو بھارتی فلموں اور گانوں میں استعمال ہوتی ہے یہ تیس چالیس سن سکریٹ لفظ یاد کر کے اور انہیں صحیح جگہ پر استعمال کر کے بلا شک اور شبہ آپ ہنڈی زبان با خوبی جاننے والے کہلا سکتے ہیں دورانے تربیت مجھے ساٹھ سے زیادہ ایسے الفاظ اور ان کا صحیح استعمال با کو بھی اذبر کرائے گئے تھے میں شراب خانے سے نکل کر رکشے میں بیٹھا اور ہوتل کی رالی وہ کلرک جس کا نام اشوک سنہ تھا ہوتل کی لابی میں میرا منتظر تھا میں اسے ہمرا لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور شراب خانے سے ہمرا لائی ہوئی بوتل کھولی اور اسے ایک پیک بنا کر دیا میں نے اسے کہا کہ اگر انسان کے کام نہ آئے تو کیا جانور اور پرندے کام آئیں گے میں نے اسے کہا کہ میں بالکل اکیلہ ہوں اپنی ضروریات سے جانا آمدنی ہے بمبئی میں رہائش ہے کاروبار بڑھانے کے لیے یہاں آیا ہوں پنجابی ہوں اور ذات پات پر یقین نہیں رکھتا انسان دوست ہوں تمہیں پریشان دیکھ کر رہ نہ سکا اور تمہیں یہاں بلا لیا اب ساب ساب بتاؤ کیا بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے جو کچھ میرے بس میں ہوا میں تمہارے لیے کروں گا شراب کے نشے میں اشوک زبت کے سب بندن توڑ بیٹھا اور دھارے مار مار کر رونے لگا میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ دیر نہ روئے کیونکہ دکھ میں رونے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ ڈھارس بھی ملتی ہے میں اشوک کے بہت قریب بیٹھ گیا اور کہا کہ مرد رویا نہیں کرتے اور تم مرد بھی ہو اور فوجی بھی تمہیں تو ہرگز رونا نہیں چاہیے بلکہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے اور پھر میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا میں نے اسے تسلی دی تو وہ بولا صاحب میرے پتہ سورگ باش ہو چک ہیں میری تین بہنیں ہیں اور کسی کی بھی شادی صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میری آمدنی اس قدر نہیں کہ جہیز دے سکوں سب سے بڑی بہن کی ایک جگہ سگائی ہوئے دو سال ہو چکے ہیں لیکن محض جہیز نہ ہونے کی وجہ سے پھیرے نہیں ہو پائے اب لڑکے والوں نے سگائی توڑنے کی دمکی دی ہے ماتا جی اس گم میں گھل گھل کر بیمار ہو چکی ہیں میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے لیکن کہیں سے رقم کا انتظام نہیں ہوا میں ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہوں لیکن اپنی بہن کی سگائی ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا اس کی دکھ پری کہانی برس سغیر کے 80 فیصد گھرانوں کی داستان تھی لاکھوں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمر کو عبور کر کے بڑی ہو چکی ہیں والدین کی مجبوری کو لڑکے والے سننا بھی پسند نہیں کرتے اور لڑکے کا باقاعدہ بھاو تاؤ کر کے اسے بیاتے ہیں اور جن لڑکی والوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا ان کی بیٹیاں تو جھوٹی آس لگائے بڑی ہو جاتی ہیں یا جو ذرا مادرن ذہن رکھتی ہیں وہ گھر سے باگ جاتی ہیں اور ان کا انجام بلاخر کوبہ خانے میں ہوتا ہے میں نے اشوک سے پوچھا کہ اسے کتنی رقم کی ضرورت ہے اس نے کہا کہ بڑی بہن کی شادی کے لیے اسے پچیس ہزار روپے مل جائیں تو وہ بہ آسانی اپنی بہن کی شادی کر سکتا ہے میں نے اسے کہا کہ اگر اسے پچیس ہزار مل بھی جائے تو وہ صرف ایک بہن کی ذمہ داری سے عہدہ برہ ہو سکتا ہے دوسری دو بہنوں کی ذمہ داری تو باقی ر گیتی ہے میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں مجھے بھی ایک مخلص دوست کی تلاش ہے اور شاید تم ہی وہ ہو جو سچے دوست ثابت ہوگے بہرحال فکر نہ کرو میں تمہاری اس مجبوری میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا میں نے اسے کہا کہ بمبئی میں ہم نے ایک کلپ بنایا ہوا ہے جس کے ممبر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہی بن سکتے ہیں اس کلپ میں ہم ہر طبقے کے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں ان کے لیے نہ صرف موضوع رشتے تلاش کرتے ہیں بلکہ شادی کے وقت برپور مالی اینات بھی کرتے ہیں میں تمہاری بڑی بہن کی شادی کے لیے اپنی طرف سے اور کلپ کی طرف سے پورے پچیس ہزار کیا بندوبست کروں گا بلکہ تمہاری دوسری دو بہنوں کے لیے بھی کلپ کی مدد سے موضوع رشتے تلاش کروں گا میں نے اسے خاصی تسلی دی اور پھر جیسے اچانک یہ کچھ یاد آ گیا ہو میں نے اسے کہا کہ بہت سارے فوجی بھی ہمارے کلپ کے ممبر ہیں اور ان ممبروں میں جہاں تک مجھے یاد ہے ٹیک کے ریجمنٹوں کے کچھ جوان اور افران بھی شامل ہیں پھر یاد داشت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے ٹینک کے ہی کسی ریجمنٹ کا ایک جوان جو ہمارا ممبر تھا وہ یہاں ٹریننگ حاصل کرنے آیا تھا اس کی ایک بہن کی شادی بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی وہ غالباً پنجاب کے علاقے کا تھا اور ہمارے کلپ کی دہلی کی شاک سے ممبر بنا تھا اس کی بہن کی شادی بھی ہمارے کلپ کی مالی اینات سے ہوئی تھی کلپ کے قوائد و ضوابط کے مطابق اسے کلپ سے حاصل شدہ رقم نہیت معمولی ایک ساتھ میں واپس کرنی تھی دو تین ایک ساتھ کی ادائیگی کے بعد اس نے رابطہ نہیں کیا میں نے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اس کا نام اور ریجمنٹ ذہن سے نکل گئی ہے لیکن اس کا نام سامنے آتے ہی فوراں ہی پہچان لوں گا اور اس سے رابطہ کر کے اس سے بقایا ایک ساتھ کی ادائیگی کا تقاضہ کروں گا میں نے اسے کہا کہ مالی اینات حاصل کرنے والے اگر ایک ساتھ کی ادائیگی بھی بند کر دیں تو اس نیک مقصد کے لیے قائم کلپ آخر کیسے چل سکتا ہے میں نے دوبارہ کہا کہ اگر نام اور ریجمنٹ کی لسٹ سامنے ہو تو فوراں اسے پہچان لوں گا اشوک کو اپنی مشکل حل ہوتی ہوئی سامنے نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے اسے میری خوشنودی کی ضرورت تھی اس نے کہا صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے یہ تو خلاف زابطہ اور پکڑے جانے پر قانون کے مطابق میرا کوٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی مکمل فائل جو کہ میرے دفتر کے ایک کلرک کے پاس ہے کسی طرح حاصل کر کے کل رات آپ کو ہوتل میں لا دوں گا اور آپ اس سے اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کر لیجئے گا اگلی صبح دفتر کے وقت سے پہلے میں وہ فائل آپ سے واپس لے جاؤں گا اور آپ کا ذکر کسی سے بھی نہ کیجئے گا تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے ایک ہزار روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا اس فائل کا حصول میرے لیے جیک پورٹ سے کمنا تھا اور اشوک کو میں نے اپنے مکمل قابو میں کر لیا تھا دوسری طرف میں اے ڈی او ایس کے دفتر میں گیا اور اے ڈی او ایس سے ملا لیفٹیننٹ کرنل گپتہ اے ڈی او ایس تھا میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کئی روز ہو چکے ہیں اور میری چائے کے سمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں ہی پڑے ہیں میں بمبائی کی بارونک سے زندگی سے دور یہاں ہوتل میں ایک طرح سے مقید ہو چکا ہوں اور بہت بور ہو رہا ہوں اس لیے آپ میرے سمپل کا متعلقہ لوگوں تک بجوائیں تاکہ جلد کچھ فیصلہ ہو سکے اے ڈی او ایس سے میری ساری گفتگو انگلیش میں ہوئی تھی وہ میری شخصیت لباس اور نپی طلی انگریزی سے متاثر ہوا اس کی پیش نظر بھی چمک تھی اس نے میرے سامنے اپنے دفتر کے کلرک کو میرے سمپل لنگر بجوانے کا آرڈر دیا اور پھر مجھے کہا کہ یہ محض ایک رسمی کاروائی ہے کہ سمپل لنگر میں استعمال کے لیے بیجے جاتے ہیں میں بغیر لنگر میں بیجے بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اور جہاں تک تمہاری بوریت کا سوال ہے تو کل شام تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہیں اپنے ہمراہ آفیصر محض میں لے چلوں گا میں نے کرنل گپتہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے اجازت لے کر اس کے دفتر میں کلرکوں کے پاس آ گیا شیام سے کچھ دیر گپ شپ کی اس نے بتایا کہ گپتہ نے آپ کے سمپل لنگر میں بجوانے کا آرڈر کیا ہے میں نے اسے کہا کہ میں اسی سے مل کر آ رہا ہوں اب چونکہ ہمیں جلد کام کرنا ہے اس لیے کیمپ کمانڈن کے دفتر تک مجھے لے چلو وہاں جانے کا عذر میں نے یہ بتایا کہ چونکہ سمپل لنگر خانے میں جا رہے ہیں تو شاید یا آج یا کل وہاں استعمال کیے جائیں کیمپ میں رہنے والے لنگر کے متعلق کوئی شکایت بھی ڈیریک لنگر میں نہیں کر سکتے بلکہ اپنے سینئر کے ذریعے کمانڈن سے کر سکتے ہیں اور کیمپ کمانڈن کا دفتر اس شکایت کی چانبین کرتا ہے یہ فوجی ڈسیپلین کا لازمی حصہ ہے تھوڑی دیر کے بعد شام مجھے لے کر کیمپ کمانڈن کے دفتر میں چلا آیا میں اشوک سے ملنا چاہتا تھا اشوک نے مجھے دیکھا اس کے چہرے پر ایک اتمنان مجھے نظر آیا اس نے آنکھوں آنکھوں میں ہی مجھے بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے وہاں رسمی باتچیت ہی ہوئی شیام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے سمپل لنگر میں آج بجوائے جا رہے ہیں اگر کوئی شکایت وہاں سے آئی تو مجھے بتا دینا یہ دوسرا کلرک وہی تھا جو گزشتہ رات شیام اور اشوک کے ہمراہ آیا تھا وہاں سے ہم جب واپس لوٹنے لگے تو کیمپ کمانڈن سے اچانک سامنا ہو گیا شیام نے اسے سیلیوٹ کیا میری طرف سے اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعرف کر آیا اپنے احمد مگر آنے کی وجہ بتائی اور کہا میری چائے کے سمپل آج لنگر میں بیجے جائیں گے ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے اکڑ ہوا فل کرنل مجھے ایک معمولی کلرک کے ہمراہ دیکھ کر خور نا خوش ہوا اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں تو میرے دفتر میں آ جائیں میں نے شیام کو اشارہ کیا اور کرنل کے پیچھے ہی اس کے دفتر میں داخل ہو گیا بہت سجا سجائے دفتر تھا کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا تھا میں چاہتا تھا کہ کرنل کو بھی متاثر کر لوں انٹی لاس کے ساتھ اس کا نام مل اترا تھا میں نے اسے کہا کہ کرنل صاحب میں دو مرتبہ آپ سے ملنے یہاں تک آ چکا ہوں لیکن آپ دفتر میں موجود نہ تھے میری چائے ٹیسٹ کے لیے اے ڈی او ایس کے آفیس میں لنگر تک پہنچ چکی ہے اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا کیونکہ سارے کیمپ اور اس میں رہنے والے آفیسر اور جوانوں کے آپ انچارج ہیں اور ان کی مکمل دیکھ بال آپ کے ذمہ ہیں آپ کے دفتر تک آنے کے لیے میں نے اے ڈی او ایس کے ایک لرک کو ہمرا لے لیا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے دفتر میں آنے اور آپ سے ملنے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے چونکہ میں یہاں ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہوں اور زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا اس لیے یہ شارٹ کٹ استعمال کیا اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بزنس کارڈ نکال کر کرنل کو پیش کیا موسم ابھی خاصا گرم تھا کیمپ کے راؤنڈ کے گرمی کمرے میں لگے ائر کنڈیشن نے کم کر دی دی کرنل بھی تھنڈا ہو چکا تھا بغیر وقت ٹیک کیے آنے کے جب میں نے دوبارہ معذرت کی تو کرنل بلکل تھنڈا پڑ چکا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں چائے پیوں گا یا کافی میں نے کہا چائے بشرت یہ کہ آپ میری چائے کے سمپل سے چائے بنوائیں میرے بریف کیس میں دو سمپل کے پیکٹ پڑے تھے وہ دونوں نکال کر میں نے میز پر رکھ دیئے کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنانے کو کہا تھوڑی ہی دیر میں چائے بن کر آگئی کرنل نے چائے کا گھوٹ لیا تو پوچھا اس کے دام کیا ہے میں نے قیمت بتائی چائے کا کب ختم کرتے ہی اس نے انڈرنل فون پر لنگر انچارچ کو فون کیا اور کہا کہ آج جو چائے تمہارے پاس آ رہی ہے وہ میں نے پی ہے اور مجھے بہت پسند آئی ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا چند لمحے ادھر ادھر کی باتیں کی پھر میں نے اس سے اجازت چاہی اور چلتے چلتے کہا کہ کل میں کرنل گپتہ کے ہمراہ آفیسر میرس میں آ رہا ہوں امید ہے وہاں آپ سے ملاقات ہوگی کرنل ملوترا نے اثبات میں سر لیا اور مسکراتے ہوئے کہا ینگ مین یو لک لائک این آفیسر سو ٹرائی ٹو ریمین امانگ آفیسرز میں نے دوبارہ اس کا شکریہ ادا کیا کرنل نے اچانک کچھ سوچا اور مجھے کہا کہ میری ٹرانسپورٹ تمہیں ہوتل تک چھوڑائے گی دس منٹ کے اندر ایک جیپ دفتر کے سامنے آ کر رک گئی جس پر میں اپنے ہوتل آ گیا کرنل ملوترا اور کرنل گپتہ کو کیا معلوم کہ جو کام ان کے دفتر کے کلرک میرے لی کر رہے تھے وہ کسی صورت بھی افسران کے درمیان رہنے سے نہیں ہو سکتے تھے ہوتل آ کر میں نے کھانا کھایا اور رات کو عشوک سے ملنے والی فائلوں کے خیال میں گم ہو گیا شام سات بجے کے قریب عشوک نے اس تقبالیہ سے مجھے فون کیا میں نے اسے کمرے میں آنے کو کہا وہ سیویلین لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا میں نے گزشتہ رات کی بچی ہوئی شراب اس کے سامنے رکھی وہ گبرایا ہوا سا تھا اس نے بغیر پانی ملائے شراب کا آدھا گلہ چڑھا لیا ہینڈ بیگ کھول کر اس نے دو فائلیں نکال کر مجھے دیں اور کہا کہ ایک فائل میں گزشتہ آٹھ ماہ میں آنے والی ریجمنٹوں اور ٹریننگ کے بعد ان کے واپس جانے کی تفصیل موجود ہے اور دوسری فائل میں ہر ریجمنٹ کے ٹریننگ والے جوانوں اور افسران کے نام درج ہیں اس نے میری آنکھوں میں گہرائی تک جانتے ہوئے کہا کہ ان دو فائلوں سے جو معلومات اس پر خاصہ زور دے کر کہا کہ میں چاہوں بھی حاصل کر سکتے ہیں میں یہ فائلیں ایک لڑک کی علماری سے چُرا کر لائیا ہوں میں اب جاتا ہوں اور صبح سات بجے سے پہلے یہاں کر یہ فائلیں آپ سے لے جاؤں گا آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ فائلیں نکال کر ایک بڑا جرم کیا ہے اور اگر پکڑا جاؤں تو لمبی سزا ہو سکتی ہے میں نے یہ سارا خطرہ محض اپنی بہنوں کی شادی کے لیے مول لیا ہے میں نے اسے دلاسہ دیا اور کہا کہ یہ فائلیں تمہاری حفاظت میں تو تھی نہ ان کے متعلق اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو متعلق کا کلرک ہی پھسے گئے اور کل صبح تو تم انہیں واپس لے ہی جاؤ گے میں نے اسے دو آزار روپے اور دیے اور کہا کہ جلد از جلد اس کے لیے روپے کا انتظام کروں گا اشوف نے باقی شراب بھی گلاس میں انڈیلی اور گھٹا گھٹ پی گیا اتنے پینے کے باوجود گھبرایا ہوا تھا اس نے ہینڈ بیگ وہیں چھوڑا اور صبح سات بجے آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا میں نے فائلوں کا سرسری جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے بیش قیمتی معلومات سمئے ہوئے تھے ایک فائل میں انیس سو اکتر کی جنگ کی تربیت کے بعد کے لیے آنے والے تمام رجمنٹوں کے نمبر افسران اور جوانوں کی تعداد کن ٹینکوں پر ٹریننگ دی گئی اور پھر واپس کہاں گئیں یہ سب تفصیلات درست تھیں دوسری فائل خاصی موٹی تھی اس میں ہر رجمنٹ کے جوانوں کے نام رنگ نمبر اور میڈیکل سہولتیں جو دی گئیں تھی اور درست تھیں اسی طرح افسران کی فیرست اور رنگ اور دیگر تفصیلات درست تھیں فائلے دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی اہم تھی میں نے فوری فیصلہ کیا کہ بجائے ان فائلوں کی تفصیلات نکل کرنے کے کیوں نہ یہ دونوں فائلے ہی پاکستان بھیجوا دوں مجھے یقین تھا کہ میرے سینئرز میری اس کامیابی پر اچھل پڑیں گے جب انہیں اس اصلی فائلیں مل جائیں گی میں نے فوری طور پر سامان پیک کیا ہوتل کا بل ادا کیا اور بسوں کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا اب میں کچھ گبرائے ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ کامیابی کا یہ کھیل کہیں بگڑ نہ جائے یہ تو مجھے یقین تھا کہ اشوک صبح مجھے ہوتل میں موجود نہ پا کر میرے متعلق بہت کچھ سمجھے گا لیکن چونکہ وہ خود اس میں ملوث تھا اس لیے کسی کو میرے بارے میں بھی نہ بتائے گا اے ڈی او ایس اور کم کمانڈن میرے متعلق کسی طرح بھی شک کا شکار نہ ہوں گے اور نہ ہی شیام احتیاطاً میں نے ہوتل سے چلتے ہوئے اس تقبالیہ کلرک کو بتا دیا کہ میں ایک امرجنسی کی وجہ سے فوری طور پر بمبئی جا رہا ہوں اگر کوئی میرے متعلق پوچھے تو یہی بتا دینا بسوں کے اڈے پر معلوم ہوا کہ ایک بس اڈے سے ابھی نکلی ہے اور نہر کے پل کے پاس سواریاں لینے کے لیے کھڑی ہوگی اڈے سے ہی میں نے دو سائیکل رکشے لیے ایک پر سمان اور دوسرے پر خود بیٹھ کر انہیں پوری زفتار سے نہر کے پل کی طرف چلنے کو کہا میں نے انہیں کہا کہ دونوں کو پچاس پچاس روپے دوں گا اگر وہ بس کی روانگی سے پہلے نہر پر مجھے پہنچا دیں گے پچاس روپے کے لالچ میں انہوں نے سائیکل رکشوں کو موٹر سائیکل رکشہ بنا دیا نہر کے پل پر بس ابھی کھڑی تھی میں نے ٹکٹ لیا اور سیٹ پر بیٹھ کر یہ دعاے کرنے لگا کہ کسی انہونی سے پہلے ہی محفوظ مقام تک پہنچ جاؤں بس ٹوٹی پوٹی سڑک پر ہچکولے کھاتی روانہ ہوئی اور قریباً پانچ گھنٹے کے سفر کے بعد اور انگا بات پہنچی دلی جانے والی گاڑی کہ آمد میں قریباً ایک گھنٹہ باقی تھا میں نے جان بوجھ کر مطرہ کا ٹکٹ لیا اور گاڑی کے انتظار میں خالی اور اندھیری جگہ پر بیٹھ گیا گاڑی صحیح وقت پر آ گئی اور میں نے ایک خالی سیٹ پر قبضہ جمع لیا اس وقت میں بالکل خالی ذہن تھا بس ایک دن ہی دل و دماغ کا اہاتح کیے ہوئے تھی کہ یہ فائلے جلد ہے جلد پاکستان پہنچ جائیں ایک بات یہاں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری ایجنسی دشمن ملک میں انتہائی گہری بلکہ آخری کونے تک جا کر کام کرتی ہے جبکہ بارڈر پر تاہینا ڈیویزن کی فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ بارڈر کی طرف دوسری طرف دشمن کے ڈیویزنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان فائلوں کے ذریعے جہاں تک دشمن کے آرمیٹ ڈیویزن کا تعلق ہے ان کے ریجمنٹوں کی ٹریننگ کے کن نئے ٹینکوں سے کن ریجمنٹوں کو سپلائی کے متعلق انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد ہر بات روز روشن کی طرح ایا ہو گئی تھی اور ایف آئی یو کا کام بہت سہل ہو گیا تھا جون جون گاڑی دلی کی طرف بڑھتی گئی میں نارمل ہوتا گیا کہ میں ڈینجر زون سے باہر آ گیا تھا اگرچہ پورا بھارت ہی میرے لئے ڈینجر زون تھا لیکن احمد نگر سے اتنی اہم معلومات اور کلاسیفائیڈ فائلز کے ساتھ خیریت سے نکل آنا بلکل ساپ کے بل سے بخیر و آفیت نکل آنے کے مترادف تھا روانگی کے وقت سے لے کر اب تقریباً چوبیس گھنٹے ہو چکے تھے اور صبح صادق کا وقت تھا جب گاڑی دلی پہنچی میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا لوڈی ہوتل جا کر کمرہ لے لیا دن چڑے تک سوتا رہا پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارو نیشن ہوتل کے فون کیا ٹرانس میٹر والے ساتھی کو شام کے چار بجے کناٹ پیلس کے ایک ریسٹوران میں ملنے کو کہا باقی ساتھیوں کی خیریت اس لیے فون پر نہ پوچھی کہ ہوتل میں وہ اجنبیوں کی صورت میں ٹھہرے ہوئے تھے صرف یہ پوچھا کہ اور سب ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہاں